عدالت نہیں آئی ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو وزیراعظم نہیں بنانا ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں جب میں ہمارے جرنیل ہمارے ججز ہمارے میڈیا والے سارے کے سارے قانون کے تابع ہوں گے تو تب ملک چلتا ہے دیکھیں جس ملکوں نے ترقی کیے کیا ہے بنیادی چیز ہے کہ قانون کی پاسداری اب اگر ہمارے جرنیل ہمارے ججز اور ہمارے سیاستدان بلکہ نقلی سیاستدان قانون کو نہ مانے آئین کو نہ مانے اپنے پاؤں ترے ہو دیں تو یہ ایک انتہائی قابل مضمت عمل ہے اور ہم نے دکھی ہو رہا ہے کہ قادی فائی لیسا اور آمر فاروق صاحب کے فیصلے انہوں نے قانون آرائین کی دجیوں کو اڑا دیا ہے اور اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے وزرڈ ہیں اس لیے اس واقعے کی جو کراچی میں ہوا ہے شدید مضمت کرتا ہوں اور جو بھی قانون کے پاسدار ہیں تھوڑے بہت ان سے کہتا ہوں کہ سخت سے سخت زازی ہے ایوان میں آپ کی پارٹی اس معاملے کو خاص کر ہے بلکل کرنا چاہیے سر یہ تو یہ ہے مہنگائی ہے ظلم ہے چادر اور چار دیواری کے تقدس اس کو پاہ مال کیا جا رہی ہے جس سارے اسی زمرے میں آتے ہیں کہ قانون آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے آزم سواتی صاحب وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ خیض امید ان کا چیرمن ہے اور ڈپی چیرمن امران خان دونوں پکڑے ہوئے ہیں اور دونوں یہ ہے جو ملک میں انتشار پھلا رہے ہیں یہ اداروں کی بات ہے سر انشاءاللہ تعالی جب ساری چیزیں حقائق سامنے آئیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے انٹرنیٹ سپیٹس کی ریڈکشن میں ہماری ہائی کورٹ میں پیٹشن زہر سماعت کی اس میں سب سے پہلے ہم نے کورٹ کو آگاہ کیا اور کورٹ کو پہلے سے یہ بات بتا تھا کہ انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشنز پورے ملک میں ہو رہی ہیں صرف اسلامبہ تک لیمیٹڈ نہیں ہے اور انہیں نے پوچھا جو ایڈیشنل اٹرنی جنرل صاحب ہیں ان سے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے تو وہ جواب نہیں دے سکے ان فیکٹ ان کا جواب یہ تھا کہ میں خود انٹرنیٹ نہیں استعمال کرتا لہٰذا مجھے اس چیز کا اتنا علم نہیں ہے جس پر چیف جسس صاحب نے جواب دیا کہ اگر خود بھی نہیں استعمال کرتے تو کوئی چیز کومن نالیج ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اور رکابتے ہیں سٹوڑاون ہے وہ پورے ملک میں ایکسپیرینس ہو رہا ہے اس سلسلے میں انہیں پی ٹی اے سے اور منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی ان ٹیلی کمیونکیشن سے ریپریزنٹیٹیوز بلائے ہیں منڈے کو اگلی ڈیٹ ہے ٹوئنٹی سکھ آگسٹ کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پی ٹی اے چیرمن کو سیدھا پہلے بلائے جائے کیونکہ پی ٹی اے اس حوالے میں بلکل خاموش ہے اور کوئی وہ اپنا رسپونس نہیں دے ری کہ انٹرنیٹ کی سلوڈاون کس وجہ سے ہو رہی ہے لیکن یہ ریپریزنٹیٹیوز ہوا تھا اور کوئی اور ریپریزنٹیٹیوز اس کو پیش ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں انٹرنیٹ سلو ہے اور وہ تو ہلفن کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملوم نہ ہی انٹرنیٹ سلو ہے اور یہ وی پی اے کی وجہ سے سب سے پہلے تو کوئی منسٹر سائبہ سے پوچھ لے جنہوں نے اتنی اگنرنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی وی پی این لوگ پاکستان میں استعمال کیوں کریں وہ استعمال اس کے کریں کیونکہ آپ نے ایکس کو بین کیا ہوئے اپلیکیشنز ووٹس اپ جیسی ان پر میجر فنکشنز کام نہیں کریں اور دوسری بات کہ یہ بالکل فیکچولی انکریکٹ ہے یہ کہنا کہ وی پی این کی وجہ سے انٹرنیٹ سپیڈز ریڈیوز ہو رہی ہیں ایک طرف پر منسٹر اف دیفنس کہتے ہیں کہ جی ہم فائر وال فائر وال تو نہیں لیکن کوئی سائبر سیکیورٹی میجرز انسٹال کر رہے ہیں پھر میں شزا فاطمہ کہتی ہے کہ جی ہم فائر وال انسٹال کر رہے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ نے جینیوری میں کہا تھا کہ ہم ویب مانیٹرنگ سسٹم کی اپگریڈیشن کر رہے ہیں تو حکومت پہلے انٹرنلی خود فیصلہ کر لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو جب جواب دے اتنے سٹوپڈ جواب نہ دے پریس کانفرنسز میں تو یہ انپپپلر رسیشن یہ کون انتروا رہے ہیں پہلے فائیو ملین تک ایک ایٹی سے آپ کی وہ اور ایٹی اب وہ تھری ملین پہ پہنچ گئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایکانومی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے پارلمان بھی ہمارے ہاتھ میں جوڈیشری بھی ہمارے ہاتھ میں ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایکانومی کے اس ٹائم پر کیا صورت احال ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا لاؤس ہو رہا ہے فریلانسرز کو فائیور جیسی کمپنیز پاکستان میں لوگوں کو انیویلیبل دکھا رہی ہے لوگوں کا ڈیلی لاؤس ہو رہا ہے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ایک ملک میں جہاں ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں معیشت معیشت تو کہاں ہیں معیشت کے لئے کنسر آپ کے جو پٹیشنر ہیں حامد میر صاحب وہ تو اس کیس کے پیچھے بہت دیر سے بات کر رہے تھے کل بھی آئے آج نہیں آئے کل انہوں نے ہمارے ہی دوستوں کے ساتھ ایک تیزیق امیز روئیہ رکھا کیا وجہ ہو سکتے نہیں انہوں نے ایکسپریمیشن دیا اس لی کوئی بات نہیں ہے سارے صحافیوں کو متحد رہنا چاہیے کچھ قوتیں ہیں جو آپ کے درمیان دردار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ پلیز ہوشیار رہیں اور ان چیزوں میں آپ نہ پڑھیں میر صاحب نے بھی کل رسیم بدامی صاحب کے شو پر بھی بات کی ہے یہ مسانڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ یہ چیزوں کو ایکسپریڈ کریں شکریہ